ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قید عاظم محمد علی جناب آگئے ہائی کوٹیج پیش ہوگئے کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی یا ظاہرے وہ تحیہ کر چکے تھے کہ غازی المدین کو لٹکانا ہے قید عاظم محمد علی جناب جلال میں آگئے فرمایو ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امتنو حضور نال پیار کتنے بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر الہوری انہاں چندہ منگیا قید عاظم محمد علی جناب مقدمہ لڑن بھی آئے انہاں چندہ بھی منگیا انہاں کیا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے انہاں سی غازی ممتاز دنالے یہ کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بنائی مولویہ نہیں بنائی علامہ اقبال بڑھائی اسی کو غلط کام کر رہے ہیں مصور پاکستانی چونے کر جاؤ یہ ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولاں دینی سنو ذرا قید عاظم سیکولر تھے وہ ہے کہ سیکولر اے ہو جب بندہ ہوندہ ہے علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیدہ ہے رائے محمد کمال نے اپنی کتاب بج لکھیا کہنے لگا قید عاظم محمد علی جناب جے بج آت پایا سادہ چیک بک کٹی بار سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال نے سامنے رکھی انہاں گیا جے تُو چندہ منگ دا کسی اور شاہ واسطے پیسے میں تا انہوں دینے سن گھن کے چندہ تُو منگیا عاشق رسول واسطے جتنے تُو لکھیں گا میں اتنے دے دیا ہمیں وہ پاکستان چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گیا پتہ چلے ایک گستاخ ہے انہیں حضور دی گستاخی کی تھی آج او دی عدالت پیشی ہے غازی عبد الرشید چلے آ اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا جاج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا فاسی دی سزا ہو گئی اہل کراچی آئے علامہ اقبال کوڑو لاہور انہاں کہا جی غازی آئے انگریزہ کوڑ کوئی لاہور دے اگریزہ کوڑو لاہور دے غازی دی رہائی ہو جائے علامہ لیٹے ہوئی سن اٹھ کے بیٹھ گئے علامہ پریشان ہو گیا انہوں نے کہا ساڑھا منڈا پریشان ہو گیا اندر انہوں نے کہا نہیں علامہ پھر سکون جائے انہوں نے کہا منڈا ساڑھا پچھتا آ گیا اندر کوئی پریشان ہے انہوں نے کہا نہیں علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش کرا علامہ نے اس موقع تھے شیر کیا ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ لکھا سلام و من اقبال دی قبر ہوتے کہنے لگا اوے میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس نے بھیک مانگا ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر انہوں نے کیا حرم نالوی جدہ خون قیمتی ہے میں انا کوڑو مانگا ہو دی خون دی بھیک اقبال نے کیا میں نہیں مانگنی انا کوڑ بھیک جانے دو اس کو اگر عبدالرشید فانسی پر نہیں چڑے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا اسے غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے مولا کائنات حضرت علی مرتضی غازی علم الدین نے موٹے تچاہ کے حضور دی بارگاوے چلے گئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے موہ نہیں سی چمیا فرمایا موہ تے رسول اللہ نے چمیا اور میں پیری چم سکنا میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی فرمایا علم الدین ہم تو بھی چھڑا لائے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا قیامت تک جڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمع اتھے غارائے محمد کمال نے شیر بھی اٹھتی لکھیا کہندہ ہے جانتا غازی نے حضور نے ایک عال کی تھی غازی علم الدین کر لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشانس غازی علم الدین کیا حضور نے مجھے واپس بھیجا جائے واپس بھیجا جائے موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل اچھ ملن چلے گئے غازی علم الدین نو جدو موسیٰ علیہ السلام ملے غازی علم الدین کرنے گئے جناب تُسی اتنے ڈاڑے نبی و حول العظم رسولہ میں چھو میں نو ملن آگئے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما علم الدین میں تین اتاہ ملن آیا جدو مہیں حضور دی کچھری لگ دی حضور فرما دی نے علم الدین علم الدین علم الدین ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانیں دیاں دیں ہمیں وہ پاکستان ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے بات لمبی ہو گئی غرنہ میں گورنر عبدالصمدی بیٹی جڑ علامہ اقوال نے لکھیا شرف انہ سا جدو مرن لگی تے اپنی مانو کین لگی میری قبر ہوتے قرآن تے تلوار رکھ دینا علامہ اقوال اپنے کلام اج لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد ایک گورنر ہے کتہ بھی مریا سلمان تاثیر ایک گورنر مسلمان دا عبدالصمد سی جی تھی مرن لگیا اپنے مانو کیا ماں جی میری قبر ہوتے دو چیزا رکھنیاں انہوں نے کیا کی انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار اقوال بودیا کہ انہیں مانے کیا انہیں کہا کیوں انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند قائنات زندگیرہ مہورند انہیں کہا کیا مت اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلمہ اقوال کہلو انہیں اپنی مانو کیا میری قبر ہوتے دو چیزا رکھ دینا لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد اقوال کہندہ جدو رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تو انہوں اس کڑی دے قبر تو نہ لے قرآن لے گئے نہ لے تلوار لے گئے کٹ چکے اقوال کہندہ جدو لے گئے تو اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی اٹھو حضور کی عزت پر پیرا دینا ہے تسی آپ ان کے وارث بیٹھے ہیں او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث ملالہ مسلمانہ دی دی نہیں مسلمانہ دی دی اے وے جیدہ میں تذکرہ گیتا ہے مسلمانہ دی دی حضرت خنسائے صحابیہ حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ ویچ بندیاں دی اے حضرت خنسائے نا دے شہر فوت ہوئے ہوئے ہیں چار شیریں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پتروں میں تو انہوں دودھ پلایا ہی تانسی اسلام وستے چار پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پچھے آسرہ بھی کوئی نہ ہوئے جنگ قادسیہ ویچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جیڑا زندہ ملے گا میں انہوں دنہ ملاقات نہیں کرنی میں انہوں بتی دارہ بھی کوئی نہیں بخشنیاں چاروں بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسائے جنگ قادسیہ ویچ صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تازیت کرنے لگا فرمایا نا 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 میں تو انہوں دستی آج میرے نڑکی ہویا آپ نے جھت چکے الحمدللہ اللہ اکرم چار پتریں دیئے لاشاں پی اوان تے مانو آنسو بھی ناون اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دوام ہے کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہان و شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کہو دمنش کبھی سوزو سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکر نش اقبال کہندہ آئے تے عشق رسول دے رنگل اووے عورت تے چار پتریں دیئے لاشا پی اوان تے دعا کی منگی فرمایا تازیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں الحمدللہ اللہ اکرم انی بشہادتیم یہ ہے جی ہماری تاریخ یہ ہماری مائیں یہ ہماری بیٹیاں یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے پیچھے کی طرف لوٹا ہے گردش ایام پیچھے جو پیچھے کلو آپ نے وڑے نوں انہیں کل آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا دہشتگردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے حضور کا دین قیامت تک ایسی رہنا ہے اتنی محبت حضور نار ضرور کرنی اتنی محبت ضرور کرنی اتنی مہجری گلک لی کرنے لگا اتنی محبت ضرور کرنی میں اتھے آذر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ حافظ افضل فقیر صاحب دی انہ دی قبر دی لہو تے شیر لکھیایا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی یو میرا فقیر آیا اتنی محبت رسول اللہ نار ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تھے حضور فرمان وہ میرا غلام آئے بس اتنی محبت اور قیامت والے دن آلہ حضرت بریلوی کہنے لگا میں ساری محنت ہی تاں کی تھی تمنا ہے فرمائیے روزے معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یا اپنی ہے بس اتنی محبت ضرور کرنی نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جگڑا ہے حضور نار پیار کرنے ہے انہیں وہاں پیار کرنے ہیں انہیں وہاں پیار کرنے ہیں کسی نو تکلیف ہووے کوئی پوچھے کی ہوئے ہی انہیں کہ اے ہی تو ہویا جڑا تن ہویا رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا اے نارہ انج لانے اے دا ثبوت بارہ ربی الول شریف نو ہی دے نے سارے سننی نکلن بار بار نکلن نکے نکے بچے نو جنڈے نہیں پکڑانے اے نالین شریف بڑی ہوں دی ایک دوسرے انہوں مار دے بھی ہیں ہوں دی بید بھی ہوں دی جیتے تھاک جاندے ان گڑی جنڈا راک کے ناس جاندے ہاں بڑے سننی کھڑے اومن ہاں مولوی پیر چودری آپ نے وڑے وڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے وہ جیڑا حضور دا جنڈا دنیا دے صرف نہیں چک سکتا کیا مطنو کیڑے مو نہ کھوے گا حضور میں نے وہ حضور کو سر دپڑنی پھلاو جنڈا ہے ان چک کے نعرے لڑے رہے گا یوہی ان کا چرچا رہے گا آخری نعرہ ول کر کے لاؤ رہے گا یوہی ان کا